کیسے آپ لوگ ٹھیک ٹاک ہیں مزے میں ہیں آج ایک بہت زبردست پروگرام ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں اور ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی پیسے تو جیسے جیسے وقت گزرتا ہے نا آپ چیزیں اپنی قدر کھوتی جاتی ہیں کھوتی جاتی ہیں اگر آپ دماغ پر زور ڈالیں جب آپ خاندان میں کسی کے پاس موبائل نیا انڈینا موبائل آیا ہوتا تھا تو ایک کوئی سٹیٹس سیمبل ہوتا تھا کہ اوہو بھائی ان کے پاس تو بڑا پیسہ ہے انہوں نے تو موبائل لے لیا اور اب آپ دیکھیں سبزی والے کے پاس بچے بچے کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے تو جیسے جیسے وقت بڑھتا گیا موبائل والی چیز بھی اپنی قدر کھوتی گئی پھر مجھے اچھے سے یاد ہے کہ جس پڑوسی کے گھر میں جس خاندان والے کے گھر میں جس رشتے دار کے گھر میں دش انٹینہ لگا ہوا تھا وہاں جانا آپ بہت پسند کیا کرتے تھے اچھا خاندان کی گھر چلنا ہے ہاں ہاں ضرور چلنے کو تیار ہے کیونکہ ان کے گھر ڈش انٹینہ لگا تھا اور اس انٹینہ کی وجہ سے آپ ایک چینل سے کئی زیادہ چینل دیکھ سکتے تھے اور آپ کی بوریت آپ دور کر سکتے تھے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اب اتنے چینلز ہیں اتنا سوفٹیئر ہیں اتنے پروگرامز ہیں کہ اب آپ کو سمجھ نہیں آتا کہ آپ چوز کیا کریں تو آہستہ آہستہ چیزیں ہیں قدر کھوتی جاتی میں کہہ رہی ہوں نا آپ کو پھر آپ کو یاد ہوگا کچھ بچے دو بہنی کی چھٹیوں کا انتظار کرتے تھے کہ آپ رہنے کے لیے اپنے اسلام آباد یا کہیں اور شہر سے بھار اپنے رشتہ داروں کے گھر جائیں گے نانی نانا یا دادی دادا کے گھر یا خالاؤں کے گھر اور کچھ لوگ انتظار کرتے تھے کہ کب چھٹیاں ختم ہوں گی اور جا کے کالج کی دوستوں سے ملیں گے اور وہ جو وہ مستیاں اور بنک کرنا کلاسز یہ ساری چیزیں شرارتیں ہی سب کریں گے تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ وقت کیسے آہستہ آہستہ گزرتا چلا جاتا ہے بڑھتا چلا جاتا ہے چیزیں اپنی قدر کھوتی جاتی ہیں اب وہ والی ایکسائٹمنٹ اس لیے نہیں ہوتی کیونکہ اگر آپ کسی سے دور ہوتے تو ویڈیو کال ہے نا تو آپ نے اگر آپ کی چھٹیاں ہیں اور آپ نہیں کہیں جا پا رہے تو ویڈیو کال کے ذریعے آپ اپنے پیاروں کی دوریاں ہیں اس کو مٹا سکتے ہیں ویڈیو کال سے آپ نے شکل بھی دیکھ لی طبیعت بھی دیکھ لی باتیں بھی کر لی اور ویڈیو کال بھی مفت میں ہیں یعنی کہ لائک آپ کو کوئی اس کے پیسے آیستہ چتنے بھرنے نہیں پڑتے تو وہ والی چیز ہے اب جیسے میرا بھائی اٹلی میں ہے اب اگر وہ پرانا زبانہ ہوتا تو فون آتا گھر پہ پی ٹی سیل پہ فون آیا وہ ہوتا اور ہم سب بھاگتا ارے بھائی تلہ کا فون آیا تلہ کا فون اب تلہ ویڈیو کال کر رہا تھا میں بیزی ہوتی ہوں میں نہیں اٹھا تھی جب میں فارغ ہوتی ہوں پھر دوبارہ ویڈیو کال کر لیتی تو لائک چیزوں کی وہ اہمیت اور وہ قدر پہلے سے مختلف ہو گئی ہے پہلے سے ڈیفرنٹ ہو گئی ہے مجھے اچھے سے یاد ہے ہم تڑپتے تھے ہم ترستے تھے کہ امی کبھی ہمیں اپنے ساتھ بزار لے کے جائیں کیونکہ مجھے یاد ہے تاریخ روٹ پہ ایک زفر چارٹ ہاؤس تھا وہاں پہ ہم کومبو بناتے تھے فالودہ کا اور چارٹ مکس چارٹ کھایا کرتے تھے اور وہ صرف مکس چارٹ اور فالودہ فالودہ کھانے کے لیے ہم وہ شاپنگ کی خواری برداشت کرتے تھے کہ امی بھلے شادی بیعہ کے کپڑے لینے جارہی ہیں ایتی کپڑے لینے جارہی ہیں ہمارے لیے کچھ لینے جارہی ہیں یا اپنے لیے بس ہمیں ساتھ لے کے چلیں ہم چلنے کو تیار ہیں کیونکہ ہمیں وہاں فالودہ اور چارٹ کا کومبینیشن ملے گا لیکن اب تو یہ بھی چیز مطلب تبدیل ہو گئی ہے نا اگر آپ نے کوئی جوڑا پسند کرنا ہے آپ گھر بیٹھے آپ نے بزار جانے کا آپ کا موڈ ہے آپ گھر بیٹھے اسے آرڈر کرا سکتے ہیں آن لائن اور ساتھ ساتھ کھانا بھی جو آپ کو کھانا ہے آپ کی فنگر ٹپس پہ ہے آپ نے ٹک 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 آرڈر کیا اور آپ کے گھر کی دہلیز پر وہ کھانا بھی پہنچ جاتا ہے تو وہ جو وہاں جا کے کھانے کا مزہ وہ جو ایک آرز کے امی لے جائیں گی وہ ساری چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں اب جیسے بچوں کو بھی کچھ کھانا ہوتا ہے وہ نہیں کہتے ہیں ہمیں لے کے چلیں پھر تو آن لائن منگا لیں سس ہو گئی آج کل کی جو جنوریشن ہے وہ سستی اس لیے ہے کہ ان کے ہاتھ میں جو ایک گیجٹ آ گیا ہے جو ان کو وہ ایسی چابی ہے جو ہر تالے کی چابی ہے بہرحال پتہ نہیں آگے دور کس طرف جائے گا میں نے سوچا ہر چیز کی تو قدر کھوتی جاری ہے لیکن کچھ ایک ایسا نوٹ جسے ہم پچاس رفے کا نوٹ کہتے ہیں شاید آپ کو پتہ ہے کہ وہ کچھ منٹوں میں آپ کے ہاتھوں سے چلا جاتا ہے لیکن مجھے اچھے سے یاد ہے کہ ایک زمانہ وہ بھی تھا کہ پچاس رفے کی سبزی پورے ہفتے کی آ جایا کرتی ہے